اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول ہم آج کی وڈیو میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کے فال اڈمیشن 2024 کے بارے میں بات کریں گے ڈیو سٹوڈنٹس آپ کو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کے بارے میں بتاتے چلیں تو یہ گورنمنٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے جس نے بی ایس فور یئرز اور اس کے بعد بی ایس کے ففت سمیسٹر میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کی جو اڈمیشن ہے وہ سٹارٹ کر دی ہیں اب جس میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 21 جون دو ہزار چوبیس اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور اس کے بعد ذاری سی بات ہے بی ایس ڈگریس پروگرام میں ایم فل ہے اور پی ایچ ڈی ہے ان کے انٹی ٹیس جون سے وہ بھی یونیورسٹی کنڈکٹ کرے گی جو بی ایس فور یئرز اور اس کے بعد جو بی ایس کے ففت سمیسٹر ہے ان کا جو انٹی ٹیسٹ ہے وہ ڈیو سٹوڈنٹس 24 جون سے لے کے 28 جون تک ان تین چار دنوں میں ان کے انٹی ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جائیں گے اور اس کے بعد جو ایم فل کا انٹی ٹیسٹ ہوگا وہ تین جولائی سے لے کے پانچ جولائی تین چار پانچ ان تین دنوں میں جو ایم فل کے انٹی ٹیسٹ ہیں وہ کنڈکٹ کیے جائیں گے اور اس کے بعد ڈیو سن جو پی ایس ڈی کا انٹی ٹیسٹ ہوگا وہ آٹھ اور نو جلائے کو پی ایس ڈی کا انٹی ٹیسٹ ہے وہ کنڈکٹ کیا جائیں گے اسی وڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو ڈیو سٹوڈنٹس نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کی ویب سیٹ کا لنک میں مل جائے گا جس پر کلک کر کے آپ نمبر آف سیڈز وی پیکج بغیرہ جان سکتے ہیں آلین اپلائے کرنے کا لنک بھی اسی وڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے اور اس میں آفرز ہونے والے جو ڈگریز پروگرام ہیں ڈیو سٹوڈنٹس بی ایس فور یرز یہ مارننگ میں مارننگ میں یہ چار سالہ ڈگری پروگرام آفر کیا جا رہے ہیں جس میں بی ایس گورنمنٹ اینڈ پبلک پولیسی یہ چار سالہ ڈگری پروگرام آفر ہو رہا ہے اس کے بعد بی ایس پیس اینڈ کنفلک سٹڈی چار سالہ ڈگری پروگرام بی ایس سٹیڈک سٹڈی ہے اور بی ایس آئی آرمیز انٹرنیشنل نیلیشن اور اس کے بعد بی ایس لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ سٹڈی چار سالہ ڈگری پروگرام اور اس کے بعد بی ایس ایکنومس چار سالہ ڈگری پروگرام ان تمام چار سالہ ڈگریز پروگرام میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کا انٹرمیڈٹ ہونا ضروری ہے میز آپ کی بارہ کلاسز ہونا ضروری ہیں اگر آپ کا انٹر میڈر کلیر ہے تو آپ پھر بھی اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں یا اگر آپ کا پارٹ ون کلیر ہے تو پارٹ ٹو کے ریزلٹ کا آپ ویڈ کر رہے ہیں تو آپ اس بہاں پر بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن میں اپلائے کرنے کے لیے اور اس کے بعد وہ ڈگریز پروگرام جن کے آپ پانچ میں سمیسٹر میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس سے پہلے آپ کا چودہ سالہ جو ایڈیوکیشن کریر ہے وہ ہونا ضروری ہے آپ کی فارٹین ایڈیوکیشن ہونی ضروری ہے آپ نے ایڈی ایس ایڈی پی وغیرہ کیا ہوا ہے تو آپ اس میں اپلائے کرنے کے لیے تو بی ایس کے جو پانچ میں سمیسٹر ہے اس میں جہاں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں وہ بی ایس کورمنٹ اینڈ پبلک پولیسی بی ایس پیس اینڈ کانفلک سٹڈی بی ایس سٹریٹک سٹڈی بی ایس آئی آر اس کے بعد اگر ہم ایڈمیشن کے ایڈمیشن لے کے بات کریں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو زیادہ سی بات دینے کے انٹی ٹیسٹ بھی دینا پڑتا ہے جنرل اسیسی میں ٹیسٹ ہوتا ہے سبجیکٹ ٹیسٹ ہوتا ہے انٹروو بغیرہ ہوتے ہیں اب جو ایڈیوکیشن پروگرام ہیں یہ ایمننگ میں آفر ہو رہے ہیں اب اس میں ایڈمیشن گورنمنٹ اینڈ پبلک پولیسی ایمفیل پیس اینڈ کانفلک سٹڈی ایمفیل سٹرٹیجک سٹڈی ایمفیل آئی آر انٹرنیشن ریلیشن ایمفیل لیڈرشپ اینڈ مینیمنٹ سٹڈی اور اس کے بعد ایمفیل ایکنومکس اور پی ایش ڈی ڈیگری پروگرام بھی آفر ہو رہے ہیں پی ایش ڈی بھی ایمننگ میں یہ دیگریز پروگرام آفر ہو اس میں پی ایش ڈی گورنمنٹ اینڈ پبلک پولیسی پی ایش ڈی پیس اینڈ کانفلک سٹڈی اور پی ایش ڈی سٹرٹیک سٹڈی پی ایش ڈی لیڈرشپ اینڈ مینیمنٹ سٹڈی یہ والے ڈیگریز پروگرام ہیں جو ان سے نیشنل یونیورسٹی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر آفر ہو رہے ہیں یہ ہماری آج کی وڈیو تھی جس میں ہم نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں آفر ہونے والے فوریئرز ڈیگری پروگرام اور بی ایس کے پانچویں سمیسٹر کے ڈیگریز پروگرام ایم فیل اور پی ایچ ڈی کے جو الیجیبلٹی کرائیٹیریا اور اس کے مطلعے کے اوپننگ اور اینڈنگ ڈیٹ جانسی ہے وہ اس کے بارے میں ہم نے بات کی امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ سٹڈیو لوگ اچھی لگی ہوگی نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار کیے گا فی آمان اللہ